دریائے راوی پر قائم ہے اور ہمارے لوگ جو ہے نا اکثر شاہی کلہ بادشاہی مسجد اور یادگار منارے پاکستان اور شالہ مارباغ تک محدود رہتے ہیں اور وہ ان چیزوں کی طرف نہیں آتے انہیں پتہ نہیں ہے شاید اس لیے میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اگر آپ لاہور آئیں تو یہ دریائے راوی راج گھاٹ ضرور دیکھیں دوستو یہ پنجاب کا کیپٹل ہے لاہور اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سادکی جہاں بھی ہوتی ہے وہ چیخ چیخ کر پکارتی ہے لوگوں کو کہ میں یہاں ہوں انتہائی سادہ ماحول انتہائی سادہ لوگ ہیں یہاں کے بہت خوبصورت جگہ ہے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ یہاں ضرور آئیں اس جگہ کو دیکھیں اور آپ یہاں آکر لطف اندوز ہوں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ بہت خوبصورت جگہ ہے دوستو یہ بہت اچھا مقام ہے سیر و تفریح کے لیے میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اگر آپ لاہور آئیں تو راج گھاٹ دریائے راوی ضرور دیکھیں بہت اچھا ذریعہ ہے انتہائی پورسکون ماحول ہے یہ بھی لاہور جیسے شہر میں ہونے کے باوجود لاہور کے جو شہر کا جو شور شرابہ ہے ان سب سے یہ دور انتہائی پورسکون جگہ ہے یہ یہ دوستو میں راوی پل پہ کھڑا ہوں بہت خوبصورت جگہ ہے دوستو ایک اور بات جو آپ سب کے لیے لائی قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ راج گھاٹ پہ آئیں اور آپ سامنے کامران کی بارہ دری نظر آ رہی ہے اور آپ اس پہ جانا چاہیں تو آپ جو ہے نا یہ بجائے اگر آپ کا بجٹ بہت کم ہے تو بجائے کشتیوں پہ بیٹھنے کے آپ یہاں پل کراس کریں سیدھا جائیں اور وہ جو نکر نظر آ رہی ہے وہاں سے آپ نیچے اتر کے یہ بھینسوں کے قریب قریب سے یہ بھینسیں ہیں ان کے قریب قریب سے آپ پیدل ایزی لی آپ راج گھاٹ جو کامران کی بارہ دری ہے وہاں آسانی سے جا سکتے ہیں موسیقی موسیقی یہ دیکھیں دوستو میں نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اگر پلک راست کریں آپ لاہور کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ پلک راست کریں شادرہ سے آگے جو شادرہ کی طرف جائیں تو یہاں سے آپ نیچے اتریں اور یہاں سے ہوتے ہوئے آپ بہ آسانی وہاں تک جا سکتے ہیں راج گھاٹ کی طرف شہزادہ کامران کے بارہ دری کے طرف آپ آسانی سے جا سکتے ہیں اگر آپ کا بجٹ لو ہے اور آپ کشتیوں کا پیسہ وہ بہت پیسے لے لیتے ہیں تو اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ پلک راست کریں پلک راست کر کے سیدھا آپ آسانی منزل تک جا سکتے ہیں موسیقی موسیقی یہ دیکھیں جی یہ بہت خوبصورت جگہ ہے انتہائی دلچسپ مقام ہے یہ شہزادہ کامران کی بارہ دریاء اپنے میر کا وہ شیر تو سنا ہوگا کہ شہاں کے کوہل جواہر تھے خاکے پا جن کی انہیں کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھیں یہ وہی شہزادہ کامران ہے جن کی آنکھوں میں سلائیاں پھر دی گئی تھے ہاں یہاں پانی سٹور ہوتا تھا جب شہزادہ یہاں رہتا تھا تب یہ بچے کھیل رہے ہیں یہ ہے سر کامران کے بارہ دریاء موسیقی 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 آئیے دوستوں بات کرتے ہیں یہاں آئے ہوئے لوگوں سے ان سے پوچھتے ہیں مزید کے اس کی تاریخ کیا ہے اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں بھائی کیا نام ہے آپ کا بھائی میرا نام بشارت علیہ بشارت علیہ بشارت علیہ کیا کرتے ہیں بھائی آپ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا بشارت بھائی یہاں کچھ معلومات لینے سی تھی آپ سے یہاں آپ آئے ہیں آپ کو اس کی تاریخ کے متعلق کچھ پتہ ہے علم ہے مجھے اس کی تاریخ کے بارے میں خوبی علم ہے مجھے بھی کسی دوست میں بتایا ہے کہ یہ ایک مغل بارشاہ شزادہ کمر کمر کے توسس سے یہ جگہ بنائی گئی ہے اور میں یقینا پہلی دفعہ یہاں پہ آیا ہوں اور پہلی دفعہ آکے مجھے ایسے لگائے کہ یہ تو ایک سکون جگہ ہے اور جس نے سکون دوننا ہے وہ یہاں پہ آئے سبحان اللہ اور یہاں پہ سکون بھی ملتا ہے اور یہاں پہ وہ لطفندوز بھی ہوتا ہے اور یہ انتہائی تاریخی جگہ ہے درختوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں بڑے میں نے بڑے پرانے پرانے درخت دیکھے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ پرانے ہیں ماشاء اللہ بلکہ یہ کافی پرانے درخت ہے اور کوچھ پی اچھے نے بھی اس پہ تھوڑی سی کوشش کیا لیکن میں سکتا ہوں کہ ابھی ان کی اتنی کوشش نہیں ہے اگر مزید اس کو بنائے تو یہ ایک بہت ہی تاریخی اور پرسورہ جگہ ثابت ہو ماشاء اللہ تینکیو بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ دوستو یہ پانی راوی کا تو نہیں ہے اگر یہ پانی راوی کا اپنا ہوتا تو بہت ہی لطفہ تھا بہت ہی مزہ تھا یہ شہر کی نالیوں کا پانی ہے لیکن پھر بھی یہ راوی کو زندہ رکھے ہوئے ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے بھائی آپ میں چاہوں گا کہ آپ یہاں ضرور آئیں دیکھیں اس جگہ کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مل Pikומ� موسیقی موسیقی یہ جب مزار یہاں ایک مزار ہے بہو سلطان والوں کی کوئی شاخ ہے ان کا ہے یہ مزار ہم آگے چلتے ہیں میں یہ ان کا بیک جو منظر ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہم وہاں آگے چلتے ہیں تھوڑے دیر تک یہ دریائے راوی کے اوپر ہے بہت حسین جگہ کہیں گے بہت ہی اینکبور بہت حسین کہیں گے بہت جہ گے نہ گی کہیں گے وہ ایک سفر ہے یہ جی لوگ دیئے جلاتے ہیں یہاں آ کر اور اپنے مسائل کے حل کے لیے اس نیک اور ولی اللہ بندے کا اللہ کو واسطہ دیتے ہیں کہ یہاں اللہ ہماری مراد یہاں پوری ہو جائے دوستو ہمیں اس کی ہسٹری کا تو نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ یہ بہو سلطان کی کوئی لڑی ہے یا لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کے مرید تھے اور یہاں ان کو دفن کیا گیا ان کا یہ مزار ہے لوگ یہاں کافی تعداد میں آتے ہیں اور اپنی منتیں مانتے ہیں دوستو یہاں تک ہمارا سفر تھا آج کا سو وہ سفر اپنا اختتام کی طرف منتقل ہوا تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور آپ ہمارا چینل یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے اور ہم آپ کو اسی طرح اچھی اچھی جگوں کی سیر کروائیں گے اللہ حافظ